دوستو بھارت کی نیو جیلینڈ سے ہار کے بعد سائن افریدی نے بھارت کے گیندبازوں کی بیجتی کرتے ہوئے ایسا جہر اگلائے جسے سن کر آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا انہوں نے اپنے اس بیان میں بھارت کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا ہم آپ کو سائن افریدی کا وہ بیان سنائیں اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو سیکھر دھون کی اگوائی میں بھارت اور نیو جیلینڈ کے بیج پچیس نومبر کو کھیلے گئے پہلے ونڈے مقابلے میں بھارت کو پہاڑ جیسا سکور بنانے کے بعد بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد سہی ایک بار پھر سے بھارت کی گیندبازی پر سوال کھڑے ہو گئے اور اسی بیج پاکستان کی تیز گیندباز سائن افریدی نے بھی بھارت کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا اور بھارت کے لیے ایک بار پھر سے جہر اگل دیا سائن افریدی نے اپنے اس بیان میں کہا کہ جس طرح سے بھارت کی گیندبازی ٹی ٹونٹی ویسوک کب میں دیکھنے کو ملی اور جس طرح سے بھارت کو انگلینڈ سے دس فکر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ بہردی سرمناک تھا ہم ٹی ٹونٹی ویسوک کب میں فائنل مقابل میں کیسے پہنچے یہ میٹر نہیں کرتا لیکن پاکستان کی گیندبازی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم نے پاکستان کی گیندبازی کو اور بھی مضبوط کیا ہے اور ابھی کی بات کی جائے تو پاکستان کی گیندبازی بھارت کے مقابلے کافی بہتر ہے یا پھر میں یوں کہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا دوستو آپ سائن افریدی کے اس بیان پر سائن افریدی کو کیا جواب دینا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیں